دوستو اگر آپ ہی روحیت شرمہ اور ویرات کولی کو خطرناک بلیباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کپتان روحیت شرمہ کے ساتھ یہ شسوی جیسوال نے مچایا ویسٹ انڈیز کے خلاف اتباد جیہاں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن کپتان روحیت شرمہ نے یہ شسوی جیسوال کے ساتھ مل کر توفانی بلیباز ہی کرتے ہوئے اس قدر کو حرام بچایا ہے جس کو دیکھ کر ویسٹ انڈیز کے گینباز چنے چبانے کے لیے مجبور ہو گئے تو آخر کار کیسے روحیت شرمہ نے یہ شسوی جیسوال کے ساتھ مل کر ویسٹ انڈیز کے گینبازوں کے پر کچھے اڑائی یہ تو آپ کو بتائیں گی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ یہ شسوی جیسوال اور ویرات کوہلی میں سے کونے بہترین بلیباز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں ڈومینکا کے ونڈیسر پارک میدان پر رومانچک ٹیسٹ مقابلہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلا جا رہا ہے جس میں ویسٹ انڈیز کے کپتان بریتھ ویٹ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلیباز ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا حالانکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے پہلی باری میں کافی زیادہ خراب بلیباز ہی کرتے ہوئے چونسٹ دشملہ تین اوور تک اپنے سبھی وکٹ دے دیا جہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی طرف سے اپنا پہلا ہی مقابلہ کھیل رہے بلیباز ایلک اتھان جی نے سروادک سنتالیس رم کی پاری کھیلی حالانکہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روی چندر اشوین نے پانچ وکٹ لے کر تہلکہ مچایا تو وہیں رویدر جڑے جا کو تین وکٹ ملے اس کے علاوہ شاردل ڈھاکرو اور محمد سراج کو ایک ایک وکٹ ملا حالانکہ انڈیم ستر میں جب بھارتیہ ٹیم کی اس کا پیچھا کرنے ویدان پر آئی تو بھارتیہ ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات روحیت شرمہ اور یہ شسوی جی سوال نے کی یہاں پر دونوں بلیبازوں نے بہترین انداز سے بلیباز ہی کرتے ہوئے ٹیم کو مضبوط شروعات دیتے ہو تو اس سلامی جوڑی کے پریاس کو ایک دم صحیح ڈھرا دیا جہاں پر دونوں بلیبازوں نے بہترین بلیباز ہی کرتے ہوئے دن کی سماپتی تک تیس اوور میں اسی رن بینہ وکٹ کھو کر بنا دیئے اس دوران بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روحیت شرمہ نے پینسٹر گیندوں پر تین چوکے اور ایک چکے کی مدد سے تیس رن کی نابات پاری کیلی دوسری طرف سے یشسوی جیسوال نے تیسر گیندوں پر چھ چوکوں کی مدد سے چالیس رن کی نابات پاری کیلی حالانکہ پہلے دن کی سماپتی تک بھارتیہ ٹیم ستر رن سے پیچھے تھی ایسے میں جب دوسرے دن کا کھیل پرارمب ہوا تو سبھی کو اندیشہ لگ گیا تھا کہ بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں بضبوط پک شاصل کرنے کے لیے دوسرے دن بس پھوٹک ملیباز ہی کرے گی پرنتو ایسا بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملا جہاں پر بھارتیہ ٹیم کی طرف سے کپتان روحیت شرمہ اور یشسوی جیسوال دونوں کافی زیادہ دکت کا سامنا کر رہے تھے اس بیچ یشسوی جیسوال نے پہلے یوور میں میڈن اوور کے ساتھ شروعات کی اس دوران دوسرے اوور میں کپتان روحیت شرمہ نے دورن کے ساتھ دوسرے دن کی شروعات کی بلکہ جیسن ہولڈر اور کمار روحیت دونوں دبلزبردست بلیبازی کرتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کے دونوں بلیبازوں کو پریشان کر رہے تھے لیکن دونوں بلیباز بلکل بھی نہیں گھبرائے دونوں بلیبازوں نے سیئن کے ساتھ بلیبازی کی اس دوران یشسوی جیسوال نے بھی ایک رن کے ساتھ اپنے دوسرے دن کا خاتہ کھولا حالانکہ دونوں گینبازوں کے دورہ فکٹ نہ مل پانے کے بعد تینتیس اوور میں گینبازی کے لئے جوزف کو بلائے گیا جہاں پر بلیباز یشسوی جیسوال نے ایک سو تین گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا ارد شتک چوکے کے ساتھ پورا کی اور بھارتی ٹیم کو سورن کے پار پہنچا دیا اس دوران یشسوی جیسوال نے اپنے پہلے ہی مقابلے میں یہ ارد شتک لگا کر سبھی کو پرمابت کیا حالانکہ دوسری طرف سے گینبازی کرنے کے لئے فرقی گینباز رہکیم کانوال کو بلائے گیا جنہوں نے پہلے یوور میں مقابلے میں رومانچ پیدا کیا اور روہیت کو لگ بگ آؤٹ کیا پرنتو ایک رن کے ساتھ ان کا بھی سواگت کیا گیا ایسی بھی 36 اوور میں کانوال نے رومانچک بنا دیا اس دوران یشسوی جیسوال کو لگاتر دو گیندوں پر لبی ڈبلیو آؤٹ کیا لیکن دونوں پار بلے باز کو فائدہ ملا اور ایویسٹ انڈیز کا ایک بھی ریویو سبابت ہوا اس دوران روہیت شرما نے 37 اوور میں چھکا بھی لگایا اور 38 اوور میں ایک زو چھے گیند پر اپنا پندروہ اردشہ تک پورا کیا تو مہین 49 اوور میں گینباز وریقن کو کھلایا گیا لیکن کوئی بھی گینباز وگٹ نہیں تلا پا رہا تھا اس بیچ کانوال چوٹی لو کر پویویلین کو لوٹے تو دو مہین گینبازی کے لئے خود کپتان آئے اتنا ہی نہیں سب سے بہترین بلے بازی کر رہے ہیں اتھانجے نے بھی گینبازی میں ہاتھ آزمایا لیکن کوئی بھی کھلاڑی وگٹ لینے میں اصابل رہا حالانکہ بھارتی بلے باز بھی کھل کر نہیں کھیل پائے ایسے میں پہلے ستر کے اندر 32 اوور کے کھیل میں 66 رن آئے حالانکہ بھارتی ٹیم نے 146 رن لنچ تک بنا دی حالانکہ لنچ کے بعد کا کھیل جب پڑا رب ہوا تو پہلے اوور میں ایک رن کے ساتھ شروعات ہوئی اتنا ہی نہیں لنچ کے بعد 58 اوور میں بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے 1500 رن کی برابری کر بڑک بھی حاصل کی تو وہیں 61 اوور میں جیسن ہولڈر کے سامنے یہ شسوی جیسوال نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ایک ہی اوور کے اندر دو بہترین چوکے لگا کر ویس بھوٹا گروک اپنا لیا اور ویروتی ٹیم کے گینبازوں کو کافی زیادہ پریشان کیا اسی کے ساتھ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف روحیت شرما اور یہ شسوی جیسوال نے 68 رن کی ساجداری کرنے کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے خلاف سب سے بڑی دوسری اوپننگ ساجداری کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اور اسی طریقے سے دونہ بلے باز بڑی آسانی سے ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رہے کر رہے تھے تو وہیں ویسٹ انڈیز کے گینباز ویگٹ نکالنے کا پورا پریاس کیا اسی کے ساتھ 68 ڈھوبر کی سماپتی تک بھارتی ٹیم نے 999 رنگ بنا ویگٹ کھوکر بنا دی اور جس پرکار سے بہترین بلے بازی بھارتی ٹیم کے بلے باز کر رہے تھے اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم اس صدر کے اندر ویسپوٹک بلے بازی کر 280 رنگ پارک کرے گی تو وہیں ویسٹ انڈیز کے گینباز لگاتا ویگٹ نکالنے کے پریاس میں ایک یا دو ویگٹ اویش نکالنے کے رویت شرمہ شمنگیل اور اس اس وی جیس وال میں کون ہے بہترین بلے باز اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ڈومینکا کے ونسر پارک میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ پہلا رومانچک ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جہاں پر اس ماہ مقابلے میں ویسٹ انڈیز کے ٹیم کے کپتان ریتویٹ نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گینبازی کرنے کے لئے بھارتی ٹیم کو امندرد کیا اس دوران بھارتی ٹیم کے گینبازوں نے ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں کو پریشان کرتے ہوئے چونسٹ دسملو تین اوور کے اندر ایک سو پچاس رن پر آل آؤٹ کر دیا اس بیچ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے طرف سے ایلک اتھا اناجے نے سربادک 43 رن کی پاری کھیلی تو وہیں دوسری طرف سے روی چندہ نشون نے سربادک پانچ وکٹ لیے تو وہیں روین جڑیجہ کو تین وکٹ ملے اس کے علاوہ محمد سراز اور شاردول تھاکور کو ایک ایک وکٹ ملا حالکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے اتری بھارتی ٹیم نے پہلے دن کی سماعتے تک 23 اوبر میں 80 رن وکٹ کھوکر بنا دیئے اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے اس اس وی جیسوال نے 73 گیندوں پر 40 رن کی نابات پاری کھیلی 6 چوکوں اور مدد سے دوسری طرف سے روی تش شرما نے 65 گیندوں پر 3 چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 30 رن کی پاری کھیلی وہیں جب دوسری دن کا کھیل پر آرم ہوا تو بھارتی ٹیم کی طرف سے بلے باجی پر اس اس وی جیسوال محمد تھے تو وہیں وینباجی کی شروعات جیسن ہولڈر نے کی اس دوران جیسن ہولڈر نے پہلے اوور میں ہی ایک رنہ دے کر میڈن اوور کے ساتھ دوسرے دن کی شروعات کی تو وہیں دوسری طرف سے گیند باجی کرنے کے لیے کمار رو چاہے جن کے سامنے روی شرما نے اپنی دوسری گیند پر دوسرے دن کا اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا حالکہ اس اوور میں دو رن کے ساتھ لیک باجی کے روپ میں اپنا پہلا چوکہ گیند باجی نے دے دیا اور بانڈری کو شروعات ہو گئی دوسری طرف سے اس ایس وی جیس وال نے ایک رن کے ساتھ دوسرے دن کا اپنا خاتہ کھولا تو وہیں دونوں بلے باجی بڑے سہیم کے ساتھ بلے باجی کر رہے تھے تو وہیں ویسٹ انڈیز کے گیند باجی بھی وکٹ نکالنے کا پورا پریاس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اسی دوران روی شرما سمجھ سمجھ پر کافی وسپوٹک بلے باجی کر رہے تھے لیکن ہوای پھائیر نہ کرتے ہوئے روی شرما نے اپنی کپتانی کے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے سیدھے ہی آکرامک بلے باجی کی اس دوران روی شرما نے ایک بھی باؤنڈری نہیں لگائی اس بیچ انہوں نے اپنی پسندیدہ نٹراز شوٹ بھی کھیلا پرانتو باؤنڈری شوٹ لگانے میں اسپھال رہے حالکہ انبھا بھی گینباج جسن ہولڈر بار بار یا سسوی جیسوال اور روی شرما کی اپنی خطرناک گینباجی سے چھککا رہے تھے لیکن بلے باجی بھی اپنی سیم کا کھیل دکھاتے ہوئے بھارتی ٹیم کو مجبوط ہی دلا رہے تھے تو بہنی دونوں گینباجیوں کی طرف سے ویکٹ نہ ملنے کے بعد ویسٹ انڈیز کی کپتان نے گینباجی میں بدلاؤ کرتے ہوئے بہترین گینباج علجاری جوزب کو 33 سوبر میں گین تھما دی حالکہ ان سے ویکٹ نکالنے کی ویسٹ انڈیز کو ٹیم کو کافی زیادہ امید تھی اسے دوران 33 سوبر میں اسپسی جیسوال نے گینباجی اور ست کا سواغت چوکے کے ساتھ کیا اور بھارتی ٹیم کو سورن کے پاروی پہنچا دیا تو وہیں اسپسی جیسوال جنہوں نے زبردست گینباجی کرتے ہوئے مقابلے میں رومان چلا دیا حالکہ ان کا سواغت ایک رن کے ساتھ کیا گیا تو وہیں سوبر میں کپتان روی شرما بھی الوی ڈیوی آؤٹ ہو گئے حالکہ یہ امپائے نے نوٹ آؤٹ دیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ڈی آرس بھی نہیں لیا ایسے میں بلے باج کو جی بنداز ملا تو وہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے سامنے بھارتی ٹیم نے 36 اوبر تک 104 رن بنا کر بینہ وکٹ کھو کر دیئے جس پکار سے بہترین بلے باجی ویسٹ انڈیز کے سامنے بھارتی بلے باج کر رہے تھے اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم 1500 رن کے قریب پہلے ستر میں بنا لیں گے اور بڑا تھانسل کریں گے اور ویسٹ انڈیز کی گینباج بھی باپسی کرتے ہوئے ایک بھکٹ نکال لیں گے اور مقابلے میں رومانچ پیدا کریں گے اشوین اور جڑے جا میں کون سب سے شاندار کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو وینڈی سر پارک ڈومینیکا میں پہلے ٹیسٹ کے ٹاوس کے لیے جب سکھا اچھالا گیا تب ویسٹ انڈیز کے کپتان کریک بریت ویٹ نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ویسٹ انڈیز کے لیے کپتان بریت ویٹ کے ساتھ تیز نارائن چندرپال کی جوڑی پاری کی شروعات کرنے کے لیے آئی ان دونوں کے کندوں پر ویسٹ انڈیز کا توفانی شروعات دلانے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی اور انہوں نے پہلے اوور سے اس کا نظارہ دکھانا بھی شروع کر دیا دونوں کھلاڑیوں کے بیچ بارہ اوور میں 31 رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ ہو چکی تھی ویسٹ انڈیز کو مقابلے میں مضبوط پگڑ بناتے دیکھ روہت نے اپنے پلان میں بدلاف کے انہوں نے اپنے تروپ کے روی چندرن اشون کو گینبازی میں پھلایا پر دوستوں ان کا سواگہ دی بریت ویٹ نے چوکے سے کر دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آج بھارت کا نہیں بلگی ویسٹ انڈیز کا دن ہے کیونکہ یہ دونوں بلے باز میدان میں چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے لیکن دوستوں پھر آتی ہے روی چندرن اشون کی آدھی اس دگج گینباز نے تیج نرائن چندرپال کو کلین بولڈ کر ٹیم انڈیا کو پہلی سبھلتا دلائی یہ بلے باز چوالیس گیندوں میں بارہ رنوں کی پاری کھیل کر واپس لوٹ اور اسی کے ساتھ ٹیم انڈیا نے واپسی کا شنگنات کیا بس پھر گیا تھا روی چندرن اشون اس کے بعد تو یہ امراج بن کر ویسٹ انڈیز پر ٹوٹ پڑے اگلے اوبر میں واپسی کرتے ہیں انہوں نے کپتان کریک بریت ویٹ کو کپتان روہیت شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر واپس ٹیم انڈیز کو چار سو چالیس وولڈ کا جھٹکہ دیا وہ تینوں چوکے کی بدولت بیس رن بنا کر واپس لوٹے اچانک سے مقابلہ بھارتی ٹیم کی پکڑ میں آ چکا تھا لیکن دوستوں اتنے نہیں کافی تھا کہ لارڈ شاردل تھاگر نے آتے ویسٹ انڈیز کے زخموں پر نمک چھڑک دیا جیہاں دوستوں انہوں نے بلے بازی کرنے آئے رومن ریفر کو اپنے جال میں بھسا لیا شاردل تھاگر کی گیند ان کے بلے کا بہاری کنارہ لے کر وگٹ کے پیچھے چلی گئے جسے ہشان کشن نے ہوا میں اڑتے ہوئے سوپرمین کی طرح لے بککر ٹیم انڈیا کو تیسری سبھلتا دلائی اس کیچ نے تو ویسٹ انڈیز کی کمر ہی توڑتی تھی کیونکہ کیبل 45 رنوں پر ویسٹ انڈیز کے ٹاپ 3 بلے باز پاویلین کی شعبہ بڑھانے لوٹ چکے تھے اور ٹیم انڈیا پوری طریقے ان پر ہاوی ہو چکی تھی بھارتی فینس میں تو جشن کا محول تھا میدان پر ویسٹ انڈیز کو سمالنے کے لیے ڈیبیٹینٹ ایلک ایدھانجے کے ساتھ جرمن بلیک ووڈ کی جوڑی میدان میں تھی ان دونوں نے سمحل کر اپنی پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا پاری کے 21 وے اوور میں ویسٹ انڈیز کے پچاس رنوں کا آکڑا چھوا لج تک انہوں نے اپنی ٹیم کو سمال لیا تھا لیکن جاتے جاتے وہ گلتی کر بیٹھے جیہاں دوستو بلیک ووڈ نے سر جڑے جا کو اسٹیڈیم کے ہی باہر بار نہ چاہا یہ ان کی پہلی بڑی بھول تھی جس پر گین ہوا میں چلی گئی اس کے نیچے تھے محمد سراج اور اس کھلاڑی نے ہوا میں اڑتے ہوئے کیول ایک ہاتھ سے ایک جان لیوہ کیچ پکڑا جیسے دیکھ کر تو ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا ان کے زدبوت کیچ کی بدولت ٹیم انڈیا نے ویسٹ انڈیز کو چوتھا جھٹکہ دیا بلیک ووڈ چوتھا رن بنا کر پویلین لوٹ گیا اور اسی کے ساتھ دن کا پہلا سیشن بھی سماپ دوا جہاں 28 سوور کھیل کر ویسٹ انڈیز کے 68 رن بنے تھے اور ان کے چار بلے بازو کو پویلین لوٹنا پڑا تھا دن کے دوسرے سیشن میں ایدھانجے کے ساتھ روینتر چڑے جا نے ڈیسلوہ کو اشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا آدھی ویسٹ انڈیز کی پاری کو سمیٹ دیا تھا کیری بی آئی کھیما تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ 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 76 رنوں ان کے بلے باز پانچ بلے باز پاویلین کی شوپہ بڑھا رہے تھے ویسٹ انڈیز کو ایک سنکٹ موچن کی درکار تھی دوستو ایتھانجے دمدار بلے بازی کر رہے تھے لیکن اس کھلاڑی کو دوسری اور سے کسی کا ساتھ نہیں ملا جیہاں دوستو بھارتی گیند بازوں نے اپنی آگ گگلتی ہوئی گیندوں سے ویسٹ انڈیز کو پوری طرح سے تینس نینس کر دیا بڑا شوٹ کھیلنے کے پریاس میں جیسن ہولڈر باؤنڈری پر کھڑے شاردول کو کیچ تھما کر واپس لوٹی تون کے آؤٹ ہوتے ہی بلے بازی کرنے اترے ہلزاری جوسف کو اشوین نے پویلین کے راہ دکھا دی تھی اب کیول بھارتی گیند بازوں کے سامنے ایتھانجے کو چنوٹی تھی جو اپنے ارد شدک کی طرف بڑھ چلے تھے لیکن اکیلا کھلاڑی کب تک للائی کرے گا وہ بھی بھارتی ٹیم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے روی چندرن اشوین کی فرکی نے ان کا شکار کیا اور یہ بلے باز بھی چھے چوکو اور ایک چکے کی بدولت سنتالیس رنوں کی جو جھارو پاری کھیل کر آخر کار پویلین لوٹ گیا چائے تک ویسٹ انڈیز نے اٹھابن اوور کھیل کر ایک سو سنتیس رن بنائے تھے اور ٹیم انڈیا نے ان کے آٹھ بلے بازوں کا فکیٹ اپنے نام کیا تھا دنیا کے سب سے بہاری بھرکم کھلاڑی رہکیم کانوال کے ساتھ کیمار روچ میدان پر موجود تھے چائے کے بعد پہلی گین پر کارنوال نے اشوین کو سواگت شاندار چوکے سے کیا لیکن ان کی یہ مہنہ زیادہ لمبی نہیں چلی دوسری طرف سے روچ کو جڑے جا نے LPW کر پویلین بھیجا تو اشوین کی گین پر سواستی لیک پر کھڑے شربمن گل آکھیری پلے باز کا کار رکھال ویسٹ انڈیز کو کیول ڈیڑھ سو یشسوی جیسوال پاری کی شروعارت طوفانی شروعات کرنے آئے یشسوی نے تو پہلا آور میڈن کھیل لیا لیکن روہیت تو الگی موڑ میں آئے تھے انہوں نے الزری کا سواگت اپنے ٹویٹ مارک کل شوٹ سے شاندار چوکے سے کھولا اپنا کھاتا اور دونوں کی لارڈیوں نے اپنے ارادے ظاہر کر دیا تھے پانچ آوروں میں ہی ٹیم انڈیا نے طوفانی رفتار سے بیس رن بنا لیا تھے جہاں سے تو رست انڈیز کی شامت آگئی اور دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے رست انڈیز کو مقابلے سے لگ بھگ بہاری کر دیا جہاں سے اب کیول بھارتی ٹیم کی جیت اور چارک کا ماتر رہ گئی ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اشتن اور جڑیجہ میں کون بنے گا اس ٹیسٹ میچ میں من آف دا میچ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیبا